حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل ما شک والبس ما شک جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو لیکن تمہارے اندر دو چیزیں نہ ہوں ایک فضول خرچی اور دوسری چیز ہے تکبر تم جو چاہو پہنو جو چاہو کھاؤ اگر آپ بہت امدہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ عیب کی بات نہیں اگر آپ بہت امدہ کپڑے پہنتے ہیں یہ کوئی عیب کی بات نہیں عیب کی بات یہ ہے کہ آپ فضول خرچی کرنے لگیں جہاں پر پانچ ہزار روپے میں ہمارا کام چل رہا ہو وہاں دس ہزار روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے جہاں پر خرچ نہ کرنے سے بھی کام چل رہا ہو وہاں پر پیسے خرچ کر دینا فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اسی طرح تکبر تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں تکبر کے بارے میں فرمائے تو بعض صحابہ اکرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر میں شامل تو نہیں چنانچہ کسی صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہو اس کا جوتا اچھا ہو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو گھٹیا سمجھو لوگوں کو زلیل سمجھو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور حق بعد ظاہر ہونے کے بعد بھی اسے قبول نہ کرو یہ تکبر ہے تو ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہمارا کھانا اچھا ہو ہمارے لباس ہمارے جوتے اچھے ہوں یہ تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برا سمجھنے لگیں تو جو چاہے کھائیں جو چاہے پہنیں لیکن فضول خرچی نہ کریں اور تکبر نہ کریں یہ صفت ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں کہ ہم تکبر سے بچنے والے ہوں ہم فضول خرچی سے بچنے والے ہوں تو جب ہم ان دو بری صفات سے بچیں گے انشاءاللہ ہمارے تذکیہ ہو جائے گا اور ہم ان دو بری صفات سے بچیں گے کیسے فضول خرچی سے ہم یوں بچیں گے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں میں شامل ہونا ہے جن کے لئے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا اور شیطان ملعونوں میں سے ہے اس پر اللہ کی لانت ہے ہم شیطان کے راستے پر نہیں چل سکتے شیطان کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتے تو ہم فضول خرچی اگر کریں گے تو ہم شیطان کے مددگار اور اس کے ساتھی ہو جائیں گے اس لئے ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہے اور ہم تکبر سے یوں بچیں گے کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے تو ہم اس طرح تکبر سے بھی بچ سکیں گے اور فضول خرچی سے بھی بچ سکیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اخلاق اور اچھی صفات کا حامل بنائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں